یو اے ای کی معاونت جو ہے ہمارے وہاں پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو ایز ایک ورسیف ٹول امریکہ استعمال کر رہا ہے کیونکہ ہمارے اٹھائیس لاکھ مزدور ان دو ممالک میں رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں اور یہ پریشر ہمارے لیے بہت بڑا ہے ہمیں کموں بیش بارہ ارب ڈالر کی وہاں سے ریمیٹنسز آتی ہیں ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات تین سو ستر کی بحالی کے بغیر ہم انڈیا کے ساتھ بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے وہ شرط اب ختم ہو چکی ہے دیکھیں ابھی اس لیول کے اوپر چیزیں گئی نہیں ہیں ابھی ایک چیز شروع ہوئی ہے کہ ہم آپس میں مطلب ایک محبت کا ایک بات کرنے کا ایک راستہ کھلا ہے کھلا ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں پہلی سطح پہ جو میری ایڈوائز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جگہیں پہ جو آئے کمیشن آپس میں نہیں بیٹے ہوئے ادھر بھی آئے کمیشن بیٹے ادھر بھی آئے کمیشن بیٹے ایک ریلیشن ایک آنا جانا شروع ہو شروع ہونے کے بعد یہ ساری کنڈیشن جو ہے وہ بھی شروع ہو یہ نہیں ہے کہ انڈیا کہہ کہ میں ویکسین میں آج کل دنیا میں بادشاہ ہوں ایسٹرازنیکہ میری ہے ویکسین تو وہ ویڈیو ایچو کو بھی کہہ کہ پاکستان ویڈیو نہیں جائے گی نہیں اب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں انہوں نے کوویٹ کے حوالے سے بات کی ہے تو پازیٹیو ریسپانس کا جواب ہمیشہ پازیٹیو جانا چاہیے پھر جو بھی فیکٹس ہیں جو فیکٹس ہیں ان فیکٹس کے اوپر اور جو ناجازیاں ان کے اوپر بیٹھ کے پھر آگے بعد بڑھے گی یہ چیزیں جب دروازے سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر دیکھیں آپ نے اپنی ایک پوزیشن کمپرومائز کی ہے جنرل صاحب آپ مجھے سمجھا دیں مجھے شاید سمجھ نہیں آرہی ہم نے اپنی ایک پوزیشن کمپرومائز کی ہے ہم یہ کہہ چکے تھے کہ ایک لفظ نہیں بولیں گے کوئی بات نہیں کریں گے جب تک تین سو ستر بحال نہیں ہوگی اب ہم بات چیت کر رہے ہیں انڈس بارٹر کمیشن جو ہے وہ لوگ گئے ہیں بات کرنے کے لیے وزراء خارجہ کی ملاقات متوقع ہے تیس تاریخ کو وہاں ایک اور سینٹرل ایشیا میں ہو رہی ہے اس کے علاوہ نرندر مودی صاحب کا خط آ گیا ہے پیکڈور چینلز کی جو دعوے چھپ رہے ہیں بلومبرگ میں چھپا ہے یعنی کم سے کم ہم نے اپنے اس ایک سٹیف موقف کے اوپر جہاں ہم نے کہا تھا کہ تین سو ستر کی بحالی تک بات نہیں ہوگی اس پہ کمپرومائز کر لیا ہے جنرل صاحب امران یہ صرف سٹیف موقف نہیں تھا یہ اصولی موقف تھا جس پہ ہم نے سیونٹی ٹو یئرز گزار دیے ہیں اور اس اصول میں اگر کوئی آج لچک لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ میرے خیال میں وہ جو کشمیری جو پچاسی ہزار کے قریب شہید ہو چکے ہیں وہ بارہ ہزار ہماری بیٹیاں جن کی عصمت دری ہو چکی ہے وہ آٹھ سو سکول طلبات جن کو پیلٹ گن سے بلائنڈ کر دیا گیا ہے یہ ان کو کیا ریلیف ملے آج کیا جو جنائٹڈ نیشن میں سپیچ کی تھی اور جو پرائم منسٹر کا سٹینڈ تھا اس میں تبدیلی کیا آئی ہے نے ایک دوسیر بیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہندوستان بلوچستان کے اندر افغانستان میں موجود چھاسٹھ دہشت گردی کے کیمپوں سے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے کیا اس نے وہ رک دی ہے کیا کلبوشن یادے ہمارے پاس آج بھی موجود نہیں ہے کون سی تبدیلی آئی ہے اس نے کشمیر میں کیا سہولت مسلمانوں کو پیدا کر دی ہے اس نے کون سے وہاں پہ کرفیو نرم کر دیا ہے کون سی ایکسس دے دی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیٹر پہ اتنا پھول جانا جو کہ ایک ڈپلومیٹک نومز کے تحت یوم آزادی ہو یا نیشنل ڈے ہو اس پر ایسے خطوط لکھے جاتے ہیں اگر کوئی ہیڈ آف سٹیٹ بیمار ہو تو اس کو خیر سگالی کا پیغام بیجا جاتا ہے ایک لیٹر نہیں ہے نا جنرل صاحب میں دو تین چیزیں آپ کو گنوا دیتا ہوں آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ تھوڑے دن پہلے کا جو ایک ان کا پالسی سٹیٹمنٹ تھا جس میں انہوں نے کہا ہم بھول جاتے ہیں سر ماضی میں انڈیا نے ہمیں ہمیشہ رسوا کیا ہے انڈیا نے ہمیشہ زیادتی ہیں کیا ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں تو انڈیا کے پاس تو بھولنے کے لیے کچھ نہیں ہمیں ہی بھولنا پڑے گا ماضی اگر بھول جاتے ہیں تو اب جنرل صاحب نے کہا کہ ماضی بھول جاتے ہیں آگے بڑھنے کا وقت ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ بھارت کو اپیل کرنی چاہیے اب یہ رستے نکل رہے ہیں نا ہم باتچیت کے لیے چلیں ہم پانی پہ بات کرنے جا رہا ہے تو ہمارا بفت تو انڈیا جا رہا نا سر اور اگر بزرہ خارجہ کی ملاقات ہو رہی ہے تو باتچیت شروع ہو گئی ہے سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک خط کا معاملہ نہیں ہے ملٹیبل چیزیں ہیں جو اکٹھی ہو گئی ہیں میں اسی طرف آ رہا تھا عمران کہ دیکھیں سعودی عربیہ کی انوالمنٹ یا یو اے ای کی معاونت جو ہے ہمارے وہاں پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو ایز ایک ورسیف ٹول امریکہ استعمال کر رہا ہے کیونکہ ہمارے اٹھائیس لاکھ مزدور ان دو ممالک میں رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں اور یہ پریشر ہمارے لیے بہت بڑا ہے ہمیں کموں بیش بارہ عرب ڈالر کی وہاں سے ریمیٹنسز آتی ہیں تو اگر اس ٹول کو کوئرسیف ٹول کو یوز کر کے ہم سے انہوں نے کوئی ریائیٹ لینی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نیشنل اسیمبلی میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے سینٹ میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے یہ صرف پرائم منسٹر کا پرگراغٹیو نہیں ہے کہ ایک شخص اٹھ کے یہ فیصلہ کر لے کہ کل تک تو نرندر مودی ہٹلر تھا کل تک تو وہ فیشس ریجیم تھی کل جب آپ نے اس کو کہا تھا میں ایک قدم بڑھاؤں آپ ایک قدم بڑھاؤں میں دو قدم بڑھاؤں گا تو اس کے بعد اس نے تو بالاکورٹ کر دیا تھا پلواما کا فالٹ فلیگ آپریشن کر کے بالاکورٹ پر حملہ کر دیا تھا تو اس نے تو کبھی آپ نہیں بڑھایا آگے آج اس نے ایک لیٹر لکھ دیا میرے خیال میں اس کے پیچھے امریکہ کی انوالمنٹ مجھے نظر آ رہی ہے اور وہ کسی طریقے سے ہندوستان کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہندوستان اس وقت دنیا میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت بدنام ہو گیا ہے اور چائنہ نے اس کے گرد گھیرہ اتنا تنگ کر لیا ہے کہ چٹا گانگ ہاربر چائنہ ڈیولپ کر رہا ہے سری لنکا میں کولمبو ہاربر اور ہمبن ٹوٹا چائنہ نے ڈیولپ کیا ہے نیپال میں چائنہ آگیا ہے منمار میں چائنہ آگیا ہے جبوٹی میں چائنہ آگیا ہے اور سیپیک گوادر میں چائنہ آگیا ہے تو یہ جو گھیرہ تنگ ہوا ہے اس میں سے نکالنا امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ ہندوستان کو ریلیف دلوائیں گے تو وہ ان کو اپنے کوارڈ میں اور انڈو پسیفک کمانڈ میں جن مقاشد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں ہندوستان ان مقاشد پر آمادہ ہو جائے گا اسی لیے امریکہ نے ہندوستان کو اٹھا کر افغان ڈائلاؤگ کی ٹیبل پہ بھی لا کے بٹھا دیا ہے اچھا لیکن رشیہ نے افغان طالبان نہیں مانتے سر وہ انڈیا کے ساتھ میٹ کے ڈائلاؤگ کرتے ہی نہیں ابھی رشیہ کے اندر بھی انہوں نے ان کو جنڈی کروا دیا فارق کروایا اب ترکی کے اندر بھی ان کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہوگا امریکہ کی تو ایک کوشش ہے نا امریکہ کرتا ہے لیکن لیکن دیکھیں اشرف گنی نے وہاں پہ امریکہ کی اوقات دیکھ لی ماسکوں میں اور اس کے بعد اشرف گنی نے اب اشرف گنی نے اشاروں کے نائوں میں یہ آفر بھی کر دیا ہے کہ میں یہاں پہ نئے انتخابات کروانے کے لیے تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں حل چل مچی ہے پرائم منسٹر موڈی نے جو لیٹر بھیجا ہے اس کے بعد سے پاکستانی میڈیا ویسے بھی ڈرہ ہوا ہے کہ بھارت سے اگر دوستی نہیں کی تو بھاکستان کو یو اے ای میں جو ایک تالیس لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں ان کی کہیں چھٹی نہ ہو جائے کیونکہ پاکستان پر اس بار پریشر ہے یو اے ای کا آپ کو بتا دیں یو اے ای کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن وہاں پر انڈیا پاکستان کی لوگ اتنے زیادہ ہیں تو بھارت میں اگر ٹینشن مطلب بھارت پاکستان کے بھی شٹینسن ہوتی ہے تو وہاں پر لوگوں کے بھی شٹینسن بنی رہتی ہے جس کے قارن وہاں پر ورک پروڈکٹیوٹی صحیح نہیں ہوتی ہے اور یو اے ای کا نقصان ہوتا ہے تو یو اے ای نے فائنلی ڈیسائیٹ کیا ہے کہ بھارت پاکستان کے رشتے اچھے ہوں گے تو ان کا فائدہ ہوگا اور یو اے ای کے سیخ محمد بن زائد پرائیم منسٹر موڈی کے بہت قریبی دوست تھے آپ کو بھی یہ پتہ ہے انہوں نے پرائیم منسٹر موڈی کو وہاں کا ہائیسٹ سیویلین اوارڈ دیا تھا تو پرائیم منسٹر موڈی نے ان کی دوستی کے خاطر اور بھارت کے ساتھ جو ڈیپلومیٹ سمبند ہے ان کے خاطر سائد انہوں نے پرائیم منسٹر امران خان کو لیٹر بھی لگ دیا اور اچھی دوستی کی مطلب کامنا بھی کی اور ان کے جو سواست مطلب آپ کو بھی بتا امران خان کورونا پوزیٹیف ہے اس کو یہ لیے بھی سب کامنا ہے دین کی جلد سے جلد آپ سوست ہو دوستو پاکستان ابھی بھی ڈرہا ہوا ہے کہ یو اے ای نے اگر یو اے کی بات نہیں مانی تو پاکستان کے جو 41 لاکھ لوگ ہیں وہ بے گھر ہو جائیں گے اور جو وہاں سے پیسہ آتا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا تو پاکستان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا اور پاکستان کو آپ کسمیر پر کمپرومائز کرنا ہی ایک راستہ بچا ہے مطلب کسمیر بھولیں اور آپ آنگے بات کریں یہی ہو سکتا ہے ایسی مجھے ایسا لگ رہا ہے پاکستانی میڈیا نے جو آپ کو بولا ہے آپ نے سنا وہ اسی طریقے کی بات ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے باکستان کے ساتھ دوستی تو بھارت کی آپ کو بھی پتا ہے کیسی رہی ہے دوستی رہتی ہے پھر چھوڑا بھوکا جاتا ہے کہیں یہ ہو جاتا ہے کہیں وہ حملہ ہو جاتا ہے کہیں کارگل ہو جاتا ہے مطلب ہر بار کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اور یہ اس بار بھی مطلب پرائیم میلسٹر موڈی نے جو ایک نیا قدم اٹھایا ہے اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے وہ تو اب بکت ہی بتائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں جرور لکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں رنواز دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جائیں